اسی طریقے سے جہنم کے تعلق سے ایک ابتدائی بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جہنم کی جو تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت ساری تفصیلات ایسی ہوں گی ناظرین کرام جو ہماری عقل میں نہ آئیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں ہم سوچیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے اس طرح سے کیسا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین کرام یہ ساری کی ساری باتیں بالکل سچی اور پکی ہیں ہماری عقلوں کو سوچنے کی ایک حد ہے ہماری عقل ایک محدود دائرے تک ہی سو سکتی ہے اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب ناظرین کرام یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے جہنم امور غیب میں سے ہے غیبیہ امور سے تعلق رکھتا ہے یعنی اس کو ہم نہیں جانتے ہیں ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے لہٰذا قرآن اور حدیث نے جہنم کی جو تفصیلات بتائی ہے ہمیں اسے من وعن قبول کرنا چاہیے اس میں کسی طرح سے اپنی عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ہم سورت شروع کی سور فاتحہ کے بعد اللہ نے سورت البقرہ شروع فرمایا سورت البقرہ کے شروع کرتے ہی اللہ نے فرمایا ناظرین کرام ذالک الكتاب لا رئیب فی حدل المتقین الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاح ناظرین کرام ذالا غور کیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیگر سارے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا ذالک الكتاب لا رئیب فی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حدل المتقین یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے کون ہے متقی؟ یہ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا جبریل پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ نوح اور آدم ہم نے یعقوب اور اسحاق ہم نے ابراہیم اور اسمائل اور اسحاق کو نہیں دیکھا مگر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے جنت کو نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم عذابِ قبر کو نہیں دیکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو جہنم ناظرین کرام امورِ غیب میں سے ہے اس لئے اس کی تفصیلات کو من وعن تسلیم کر لینا ایک متقی شخص کی علامت ہے اس میں کسی طریقے سے ٹالمٹول کرنا اور کسی طریقے سے بہانہ بازی کرنا یا اپنے عقل پر پرکھنا یہ ہمارے لئے بہت خطبنا چیز ہے ناظرین کرام اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلامی شریعت کی باتوں کو اور قرآن اور حدیث کے ان مسائل کو جن کا تعلق امورِ غیب سے ہے وہ اپنے عقلوں پر پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عقل میں بات نہیں آتی اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کو منقرینِ حدیث کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو منقرینِ قرآن کہا جاتا ہے آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرے ہم اس کو تسلیم نہ کریں ناظرینِ کرام آپ تھوڑی دور کے لئے گوھر کیجئے کہ آج سائنس جو ترقی کر رہا ہے اور سائنس جب کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ کیسے اس کو مان لیتے ہیں چاند کس طریقے سے ہے سورج کیسے ہے سورج چل رہا ہے سورج گردش کر رہا ہے پوری دنیا کے لوگ اس کو مان لیتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کرے تو اس کو ہم نہ مانیں یہ کہہ کر کے کہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی ہے سائنس کی بات چاہے ہماری عقل میں آئے چاہاں نہ آئے ایک انسان اس کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہمارے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اہم ہے وہ ہمارے دماغ میں آئے وہ ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے ناظرین کرام ہم کو اس کو قبول کر لینا ضروری ہے اور اس میں کسی طریقے سے شک و شباہ پیدا کرنا یہ ہلاکت اور گمراہی کا ذریعہ اور باعث ہے کتنے لوگ آئے سے ہیں ناظرین کرام جو ہلاکوں برباد ہو گئے اپنے عقل کو دخل کرنے کی وجہ سے اس لئے بلا وجہ ہر چیز میں عقل کو دخل دینا نہیں چاہیے میں خاص طور سے اس پر آپ کی توجب پھیرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات آئیں گی جہنم کے فرشتے ایسے ہیں جہنم میں جن کو عذاب دیا جائے گا ان کی موٹائی ایسی ہوگی ان کے ہوت ایسے ہوں گے وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جہنم کے ساپ اور بچھو ایسے ہیں یہ ساری تفصیلات آئیں گی تو کہیں ایسا نہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور نعوذ باللہ گمراہی کے راستے میں ہم چلے جائے